ایک سیلی نے دوسری سیلی سے پوچھا بچے کی پیدائشی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا جواب ملا کچھ نہیں اس کے جواب میں سیلی بولی یہ کیا بات ہوئی اس کی نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ان الفاظ نے دوسری سیلی کے ذہن میں زہر کا کام کیا اور وہ اپنے شوہر سے لڑ پڑی بعد اتنی بڑھ گئی کہ دونوں میں الیدگی ہو گئی تم کہاں کام کرتے ہو عبداللہ فلاں دکان میں مہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے عبداللہ اٹھارہ ہزار روپے اٹھارہ ہزار روپے بس تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے اتنے پیسوں میں عبداللہ بس یار کیا بتاؤں مقالمہ ختم ہوا کچھ جنوں بعد عبداللہ اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی جسے مالک نے رد کر دیا اور نوجوان نے نوکڑی چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا ایک صاحب نے ایک شخص سے پوچھا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتے تھے تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے کیا اسے تم سے محبت نہیں باپ نے کہا بیٹا مسروب رہتا ہے اس کے کام کا شیڈول سکت ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں اسے بہت کم وقت ملتا ہے پہلا آدمی بولا واہ یہ کیا بات ہوئی تم نے اس سے پالا پوسہ اس کی ہر خواہش پوری کی اور اس کے پاس تمہارے لئے وقت نہیں ہے اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لئے خلیش پیدا ہو گئی اور باپ ہر بگ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لئے وقت ہے سوائے میرے یاد رکھئے زبان سے نکلے الفاظ دوسروں پر بڑا گہرہ اثر ڈال سکتے ہیں آج کے دور میں ہمارے اردگد یا ہمارے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان کی جرد تک پہنچا جائے تو اکثر کے بجے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جانت بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں اپنے الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے